روٹیاں دیکھو نا صبح دے ٹائم نارو نا دبل ہون دیا نا دوپائے ٹائم کافی سارے انتظار تو بعد فائنلی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا نا سارے پہنٹ بھائیاں دے صبح صبح خیت دیکھ رہا سی ماشاءاللہ کنے پیارے لاغرینے الحمدللہ بیگم صاحبہ نے صبح صبح گیزر جلا کے پانی گرم کار دیتا ہے اور میرا بھی دل کار رہے ہیں ناون کرنے حالانکہ ماشاءاللہ سورج دی روشنی انہی تیز ہے گی نا کہ پانی گرم دی ضرورت کنی لیکن صبح صبح نہ دوندہ پہنٹی ہے ہونہ مستری بھائی بھی آج جا گیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آج ساڑھا کچن نا کمپلیٹ ہو جاوے گا دروازہ بھی لاغ کیا جی اور ایک سیڈ جیڈی ہے نا چنائی تقریبا کمپلیٹ ہوئی کھڑی ہے اور دوسری سیڈ ہونی ہے عبدال حادی صاحب آیا پھر دا ہے دیکھنواستے ہلو کی دیکھنہ ہے اے در میرے لوگے کی دیکھنہ ہے لہا جائے نا مٹھو مٹھو کمپلے دی دونہ سیڈاں تے کچھ ایس ڈیزائن دینا جالے رکھے نسی ایک ایس سیڈ تے میسیس سیڈ تے او ہی تھوڑا جا ہاں اے دیکھو کچھ ایس ڈیزائن تا جالا بنے سیڈ تے بھی اور ایس سیڈ تے بھی اس ہی ڈیزائن تا بڑھنا ہے بنانا تے کمرہ سادہ تے لیکن ڈیزائن ہا رہی یوں اٹھاں پہیاں سی میں خیر جالا جیڈہ اگر نہ بنا لگی ہے کہ پرانے زمانے تے ڈیزائن محسوس ہوئے گا اور کیونکہ لپائی وغیرہ ہونی نے تک کافی زیادہ پیارہ لگے گا انشاءاللہ اٹھاں ساڑے کو پہل لے دیں پہیاں سی تو مستری بھائی کے اندر نے ڈیزائن بن جاوے گا سبو سبو سارے گارڈا نو پانی وغیرہ لہا دیتا ہے اور باقی خاد وغیرہ بھی دیتی ہے نا سارے دنیا نو اور مولیاں گارڈا جی نہ کچھ جیڑا گنا بیجیا ہویا سارے بینڈ بھائیاں نو ایس کمبرے دیتی ہے نا سیٹنگ پساند نہیں آئیا اور اس دی سیٹنگ بھی ایسی آج نا چینج کرنیا کوش اے اللہ جیڑے چیزیں پیانڈنا انہوں ہور کی سے پاسے رکھا کے کوئی حچھا جا نظام بنانے عبدالحادی روئی جا رہا ہے اور بیگم صاحبہ اس کمبرے دے وے جیڑا اگرنا کوئی صفائی وغیرہ کار ریا اپنے جہیز دے سمان دی بیگم صاحبہ بچیاں دے وی میرے وی سمجھے لوگے عبدالرحمان دے نکلے نیمان فائنہ سارے دے پہلے نکلے امیار کپڑے نا سارے دے مزید اور ارب میں کپڑے نکلے نیکلے نینے کوئی شلٹہ نیکلی ا ruinfully 4 ڈالو ، ہونو انہوں نے کیا خواص مرے وی habe سامنو لگی ، کہ انہوں نے سارے دیاں کے میں چھوپنگ میں بلکل میرے نمیوپکی انہوں نے باہر جو زیانہ کی part pair انشاءاللہ اگلیاں سردیاں میں سردیاں دے شاپنگ ہوئے گی انشاءاللہ عبدال حادی دے سردیاں دے کپڑے بلکل کوئی نہیں عبدال حادی دے سردیاں دے کپڑے سان لینے پاؤنے اور اس تلاوہ میں نے اچانک یاد آیا ہے کہ سردیاں شادی دے کار آ چکے ہے اور ہو سکتا ہے کہ شادی دے شاپنگ سانوں اسی جڑیاں نہ کرنے اسے تو سانوں کرنی پاؤنی ہے نا میں کپڑے بچیاں واسطے لی کوئی انہا اگلے مہینے شادیاں کراچی اپن جانا پہنا ہے ایرام امران دے شادی ہے کہ امران دے شادی ہے کنفرم کچھا گو نہیں ہے لیکن کارڈ آیا ہویا ہے تھاڑا ہاف کچھن یا نیدہ کچھن بان کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس تے اوپر ہونے کی انہوں صدی نے لانا ہے جی لنٹر ڈاٹ پھر نہیں ڈاٹ یہاں دے نا مستری ڈاٹ لانی ہے ڈاٹ نہ کافی زیادہ خوبصورت بھی لگے گی اور سریاں وغیرہ ہے گا کونسی میں چلو ان دے نا جیڑا گنا کار لانا ہے سریاں لائے تلا بھی یا لیکن ڈاٹ یہاں زیادہ خوبصورت لگے گی مستری بھی کہہ رہا ہے کیونکہ اندھے ڈاٹ اٹیش ہو جانی ہے کیونکہ اندھا ہی سارا ایڈیا ہے گا انہوں میں کہا کہ پرانے زمانے طرح نا اساری کرنی اور چنائی وغیرہ نا پرانے زمانے طرح نا کمپرا تیار کر رہا ہے اور پھر اندھا ہی صاحب نا جدن بڑا رہا ہے باقی میں نہیں پتا کس طریقے کرنا ہے کی نہیں کرنا آگے بندہ ہے تو میں بھی پھر دیکھنا کی ہونتا ہے اور مشالہ وغیرہ تیار ہو رہے ہیں مستری بھائی بھی دور کھڑا ہو کے نا میرے طرح دیکھ رہے ہیں بیتھوں کیمیں کر کے لاغ رہے ہیں اوپٹھا سدھا تھی نہیں بانے گیا انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہے جو وہاں چھپر چھپر جا نظر آ رہے ہیں اندر ہو جانے بلکل نہ لوک جاوے گا اور کمپرا بان جاوے گا بلکل ایک خوبصورت کی سمدہ کیچنڈا ڈیزائن نا ماشاءاللہ کمال دا بان گیا مطانوں کے چل کے دکھانا گلائی وغیرہ ہوئی ہے نا تے بڑا ہی زبردہ سے لگ رہے ہیں اور حالے اندر اوپر ایک 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 بھی لگنی ہیں ایک ایک لگنی دو دو کامتے مستری بھائی نا بڑا ہی زبردہ سے کر رہے ہیں اپنے مثل جگاڑی طریقے نا انہوں اور کوئی چیز نہیں نہ ملی تے پاہت جڑا نا پلاسٹک دلا کے اندھی گلائی وغیرہ جڑی ہیں نا بلکل برابر کر رہے ہیں تاکہ خراب بھی پیدا نہ ہوئے ہچھا لگے کام ہچھا کرانا ہوئے تھوڑا بہت افیر ٹائم لاگ جاندہ ہے لیکن جی میں ہون جگہ ملائی نہ کافی ہچھی چنائی وغیرہ ہوئی ہے پلاسٹر بھی اچھا کر لیندہ ہے لیکن کوئی مثلا درد بڑا دردہ مستری لاہ دیندے کو داس پندرہ دین پہلے ہو جانا سی کام لیکن داس پندرہ ہزار دی بچت دے بیچنا گار دی تبا ہی لیا جانے سے تو اسی دیکھا ہے پورا گار ماشاء اللہ صحیح پلسطر بھی ہویا ہے اور چنائی وغیرہ بھی بڑی ہی بہتری انتہوں نے اسے دیکھا نہیں لگ رہی ہوئے ہی جبر داست ہے مستری دے جو گاڑا دی کیا ہی بات ہے اوہ اللہ سنٹر رکھے ہیں تو سنٹر راڑی سہیڑ تو ونگا کر کے نا پہ پہ پرلی سہیڑ تو بھی تھی ادلی سہیڑ تو بھی تھی گلائی جڑیا نا بلکل برابر گی تھی ساڑھا کام باسنا اینڈ تے پہنچیا کھڑا ہوں لنٹر ساڑھا بلکل ریڑی ہو گیا گلائی جو بیچ ماشاء اللہ آج ہی بھی تھوڑے بوتے نا بدل بندے پھردے نے بارش تے نا ہی ہوئے تے ہون بیتر ہیا کیونکہ موسم تا ہون نا صاف نظر آرہے ہوئے گا بیک گراؤنڈ تے تا نوں اگر بارش آگی نا تو مزید سردی نا ہیوی قسم دی آ جاوے گی بارش تے ہون نا آوے نا صحیح موسم بڑا بیترین خوشکوار ہے درمیان نا جا موسم ہے کچن سڑھا بند ہو گیا ہے اور روٹیاں پکا ہونڈ ناڑا تندور اندر ہی رہ گیا تو اس کار کے روٹی جڑی آنا آج ہوتل تو مگایا اور ابراہ بھائی لیا کے آئے نا پیسے دیتے سی پتن کی لیا کی لیا کے آئے مرگا کیا بات ہے جی کیا بات ہے میں ہون نایا آنا تصدی لاغ رہی تے اس کار کے نا سامنے سورج دے توپس ایک رہا سی اس کار کے اور دل کہا رہا تھا نا کھرسی کھات کے بینے بلکہ روٹی بھی نا اس جگہ تھی کھانے ماشاءاللہ گارڈن بڑا سونا لگ رہا ہے گاس دی آج کٹائی وغیرہ کیتی ہے نا تو بلکل سا ستھرا گارڈن ہو گیا ہے روٹی سا دی ادھر پہنچ چکی ہے اور میں کمان گیا اسی بیگم سابن میں ساگ بھی اسی نال جیڑن آج کھانا ہے کیونکہ سالن جیڑا نا میں تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہے کیونکہ ہوتل تو لے کے اندھا ہے نا اور آج دس ہی محول جیڑا نا بنا دیتا ہے تھلے کوئی شاہ بچھا لیں گے میں کھا لیے پھر چلو صحیح ہے جی کیونکہ فیسے ہی صاف ستھرا محول لگ رہا ہے منجے نال تو صحیح ہے میرے کھال ہے الحمدللہ جی روٹی کھا لیا روٹی کھا کے اوپر اڑا کام باتنا تھوڑا بہتے رہ گیا ہون سپیٹ نہ ہوئے گا صرف ٹیڑیو گلائی وغیرہ کارنی کی نا اس تے کافی زیادہ مکری بائی نے ٹائم لا دیتا ہے کافی سارے انتظار تو بعد فائنلی الحمدللہ فرانٹ جیڑا نا کمپلیٹ ہو چکیا اندھے ہوتے ہون بنیڑا ایک ادھا وار دو ہور دینے نے تے فیر بلکل نا ریڈی ہو جاوے گا کم برا ایک کیاری نا اے علی خالی پئی ہویا اس جگہ تے بیجنے نے آلو شیئر گیا ہوا ایسی آلو میں لے کے اندھے نے آلو انشاءاللہ گڑھان گے اور آلو نکلن گے بھی ہے دیکھو آلو تھوڑے تھوڑے نہ اگدے بھی پہلے کافی ساریاں سبزیاں لائی ہوں یہاں سے صرف آلو رہ گے سی میں آلو بھی لہا دے بھی ایک کیاری بھی کھالی پئی سی لیکن ایک کیاری اور بھی کھالی پئی ہے اس ویس پالک بیجی ہو سی لیکن پالک مرگیاں نے ساری خراب کر دیتی ہے اور اس ہم لوگ کے کھالی پئی ہے اس دے اندر یا تے پالک دوبارہ پھیر بیج دینے کو کہ پالک دے صرف ایک دو کو دو تین پودے ہی کھڑے نے کیچن دی آخری دیوار رہ گئی ہے اور کاننے وغیرہ نا سیڈنا تو نکلے ہو ایسی تے مستری پہلے کہ میں کٹ دے بڑے ہی نہ بورے لاغ رہے سی کافی ٹائم کوشش کارکار کے سنو اچانک یاد آیا ہے کہ اس ہڈے کو تو گرینڈر پی آیا ہے ان دینا کٹنگ ہو جائے گی ساری اور اندر تے جا کے سنو یاد آیا تو گرینڈر چاہا کے سی لیند ہے انہا سارا کام سی ہے اور ان دینا خوبصورت ہی بڑی کٹنگ ہو گئی ہے بہترین اسی تو سارے صفحات کے خراب کارتے سی پہلے آلے ہیں دیکھو اس ہڈے کٹے ہو انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک آج دوشوہ دین نے مستری بھائی بھی آیا خالی مستری بھائی آیا ہے تھوڑا بہتا نا لیول وغیرہ کرنا سی باقی سڑڑا ہونڈ باقی کام رہ گئے سفائی آلا کو لپائی وغیرہ آلا اوہ آستہ آستہ جیڑا ہے گنا کار لما گئے اور آج دیواردی سیٹنگ ویٹنگ ہو رہی ہے اور اس دلاوہ چھوٹے چھوٹے کام جیڑے ہیں بیگم صاحبہ نے اپنا کچھن جیڑا ہے گنا سنبھال ہی لیا کیونکہ ادھر جیڑا ہے گنا دروازہ بند پی آیا ہے تھوڑا جا کے ادھر آکھا لینے اور باقی ہے ٹیل دے ٹوٹے وغیرہ جیڑے پائے ہوئے ہیں اے بھی سارے آج دینے اے اللہ سارا کچھرہ انشاءاللہ صفائی کرانگے ایک بھائی کام ختم کردہ ہے تے عبدالوہاب صاحب موبیل پھڑی کردہ ہے اور بیگم صاحب آمی بیگم صاحب آمدہ کچھن میں ریڈی کراتا ہے اور باقی لپائی وغیرہ کرن واسطے بھی ریڈی ہو جائے انشاءاللہ پا کام آمیس تے کام ختم کردہ ہے میں مٹی اہاں دیکھا ہے اہ کام دے اتنی مینات ہوئی ہوئی ہے تو بیکار کرو ایک میرے پیڑ ہے یہ ویسے میں آج پٹے پوٹن میں چجھے ڈیزافی ہے گیسی شلجم وغیرہ اور میتھی انہوں نے پھٹنے شروع کیتے ہیں انہیں سارے پودے میں پٹے نے سارے پودے میں آپ ہی پٹے نے دیوار رہ گئی سی علیو بھی کمپلیٹ ہو گیا تھوڑی سیر تو نمیوں ساری ہے اور اندہ لیور بھی بل کلنا برابر کرتا ہے اور دوپیر دے روٹی سالن دا ٹائم ہو چکے ہیں اور بیگم صاحب آمدہ بڑا رہیے سالن اور پالک بھی پائی ہے اور گوبی بھی پائی ہے آلو گوبی بھی جیڑی شخص صحیح لگ دی ہو پکا آلو گوبی بنا لگ دی آلو گوبی وہ کی کھانا ہے اب دلوہ آپ کی کھانا ہے کیانا میرے کھانا میرے کھانا کی کھانا کی جائے ہی نہیں ہے مستری بھائی شغور کیتی جا رہا ہے ٹائل جیڑے ٹوٹے وغیرہ بچے پیس ہی نہ چھوٹے چھوٹے وہ آلے لاغرین جی کیچن دے بیچ اور بیگم صاحب برطن بھی پائی ہے برطن چاکل ہوئے کیونکہ کھٹا مٹی اوڑ رہے ہیں گوبی دی کٹنگ وغیرہ ہو چکی ہے اور آلو پھول جیڑا نا پانے آجی مٹھو توتے نو اور آلو گرے نا گرے اندر خیار رکھیں برطن سارے اندر راکھتے نہیں سی کیونکہ حالے گو ہوئی ہوئی مٹھو توتے مٹھو توتے مٹھو توتے مٹھو مٹھو کوش ساتھ نہیں ہوئی بیگم صاحبہ نے کپڑے دیکھو کتے سکھنے پائے رات نو کافی سارے کمنسی کے نواز بھئی تسی نا ہزار پیدیاں ہزار پیدیاں آندیاں ہزار پیدیاں آندیاں مگائیاں سی نا نو نو سو رپیدیاں مگائیاں سی ساتھ ڈیار سو کے نو سو رپیدی اے علی جیڑی بیڈ شیٹ پہ ہی ہوئی اوہ علی جیڑی بیڈ شیٹ ہے اوہ بھی انہی زیادہ مہنگی کوئی نہیں ہے بس میرے شوک ہے اگرسی وہ خوبصورت لگی تھی لیکن اوہ بھی کافی اچھی ہے لیکن ایس طرح دی بیڈ شیٹ آنا تقریباً دو ساڈے کو پہلے گیاں دو ہور مگائیاں تقریباً ساڈے آٹھ اٹھ سو رپیدیاں اے علی جیڑی بھی کافی زیادہ اچھی بیڈ شیٹ آنے کاٹن دیا گیاں اور انہوں نے ساڈے ہو گیا بلکل بہترین چل دیاں پیاں نے اور ہلے بھی نیو لگ ریاں بلکل اوہ والی جیڑی بیڈ شیٹ اس کار کے مغائی سی میں شوک ہے گرسی اوہ خوبصورت بڑی لگی ہے اس کار کے مغائی لیکن ہون لے کے آیاں نا تن دے ہلے کوئی سائٹنگ وینٹے کران گی تو پھر انہوں نے پتہ لگے گا کہ کنی کس ہونی لگ دیا رات ہم کافی سار کمنٹسی کے نواد بھی اندے تکیئے نا بنے بنائے مل جاندے ساڈے ہی لاکس نہیں مل دے اگر اس طرح تکیئے بغیرہ لینے پہنے تو وہ سائی والا جا کے ملنگے اور اس طرح صرف روم جیڑی ہے نا مل دی ہے جیڑی اندے وچ پائی تھی عبدالوہاب صاحب بھی پہنچ چکے نے اور کہہ رہے کہ میرے جیڑے کپڑے اتارو تو انہوں نے کپڑے پاؤ کوئی مل دی ہے مل دی ہے گارددانہ بے لکل اکوڑے مل دی ہے روسی شہر اللہ پکانے ہیں بچے بھی آج آنگے سوٹے بچے سنبھالاں گے عبدالرامان ایک بڑے بچے سوٹے بچے سنبھالاں گے پھر اسی جیڑا اگرانہ گاردی کرانگے جی صفائی انشاءاللہ ساری کیونکہ کافی سارا گھٹا مٹی ہے کی کھانی ہے چوکلت چوکلت کھانی ہے پیسے ہی نہیں کی دو لائے نہیں میرے کو لائے نہیں پیسے لائے لانا کہہ رہا ہے منجرنا دکانتے لے کے چوکلت لے آدھے مرگیں باہر چھڑے ہیں میں تھوڑا بہتا دانا پانی کھا لے گا عبدالحادی عبدالحادی نونا منجا بے لکل ٹھیک ملے انتے کی باہر نہیں جانتا چوکلت 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 بنائیے چوکلت ادا چیز چین چوکلت چیز 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 چ چیز آمان دی اگر جے چلا گیا تھا کمبرہ بلکلنا بند ہو گیا اور اندھی لپائی وغیرہ کارکے نو بلکلنا خوبصورت قسمتہ جدہ نہ کرانگے کیونکہ آہ ویسے بھی اندھے ویچے اس دلائبہ بھی برطنی کچن وغیرہ دے راک سکنے اس دلائبہ اور بھی کافی سرین چیزیں جس طریقے آہ لکڑا وغیرہ ہوگی ہیں لکڑا پہلے ادھر رکھی ہوگی ہیں زیادہ روز چاک کے لی جانی آنیاں کافی زیادہ مشکل سی ہونا ہے لکڑا کوش ایتھے لے آکے رکھی ہیں اے پہیاں ہوں یا نے اور مزید ہوں لکڑا جی لیے نمیاں لے کے آنیاں اوہ یتھے اندر رکھاں گے بیگم سا ہوا باہر کہا رہی سی کہ اندھے اندر جڑے گا نا کا بلب بھی لوا دے ہونے بلب دی تو ان واقعہ جڑا ہے اندر بنا لے کوئی مسئلہ نہیں دروازہ کھول دیتا اندر دروازہ کھلے گا نا تو کافی زیادہ کھلا ہو جاوے گا دروازہ کافی بڑا ہے نا اس کار کے دروازہ کافی بڑا ہے نا اس کار کے اے اللہ کی چین اسی چاہ کے بھی حالیں چالو نہیں کار سکتے اندھی وجہیں ہیں کہ اسی لکڑا دی آگا بارنے اندھی لکڑا سانو کافی زیادہ سستی ہیں پہنیانے کئی بھونہ واضح کے سستی ہیں پہنیان جس تھے آہ سالن پکڑا ہے نا سمڑو گیس تھے دو سر روپینا ایتھے تی چالی روپینا پاکے جاندہ ہے کنہ زیادہ فرق ہے اس سے کر کے لکڑا سانو کمفرٹیبل لگ دیا نوڑے سلاوہ کے سردیاں آ رہی ہیں سردیاں جو بندہ انگارے بغیرہ بھائی دینے آگا بھی سے ایک لندہ ہے کافی زیادہ سہولتا نے آگا دیا لیکن جدا گیس ہے جنہی دیر چلنا ہے نا انہی دیر اندھا فیدہ ہے وہ صبح جڑا اگر اندھا کوئی فیدہ نہیں ہے عبدال حادث ہو گیا سی ہونے پھر جڑا نوٹے گئے اور روٹیاں ساری ہیں جی پاکریاں ہونے پھریاں نے آئی تبے تھی چل کوئی گا نہیں ہے انجل آگا رہا ہے جو میں صبح ناشتہ تیار ہو رہا ہے روٹیاں دیکھو نا سبود ٹائم ڈبل ہون دیا نا دوپائے ٹائم آج مستری بھائی ہے کیا ناڑ مزدور میں ہے میں کچھتے بجت کریے جاندے جاندے ہونے پھریاں ناڑا پر سامنے کوئی بات کو دروپی راکھ دے گا سامنے ہاں جی انشاءاللہ اور دیکھو نا نے اسے کرکے نہیں کرو فول کھائی جا رہی ہے مرگی پتہ نہیں کیا کر دیا پھر دیا نے کوئی سمجھ نہیں ہے مٹھو نا کوئی چیز کھائی جو اور مٹھو توتے بھی باہر نکلے بیٹھے نے مٹھو 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 ادھر آجا 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 مٹھو مٹھو کلنا کر دیں ماشاءاللہ مستری بھائی نے ایک کھانے دے بیچنا ٹائلز وغیرہ کوٹلا کر دیں م Jang сامنے ایسے مٹھو مٹھو دکار دیتا ہے مستری بھائی جوگیاں اور میرے جوگیاں روٹیاں تھے پاک کے لے ہو گئے نہیں جائے ڈی ہلو ابدال وہاں بھائی ساپ بیزی ہے اور ماشاءاللہ سالن بڑا اچھا بنے موسیقی